اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والی اسلام میں ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر جی سر آپ کا یہ جو نیا انداز ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہوتا جا رہا ہے رات کو جا کے اتنی زیادہ پبلک میں بیٹھ جانا اور ان سے جھکتے بھلوانا اور بہت مزے سے سب کر رہے ہوتے ہیں یہ آئیڈیا کیسے آئے آپ کو پہلے تو مزے سے نہیں کر رہا ہوتا ہے لگتاں کامری ہوں نہیں ہے مطلب ساڑھی قوم حسن دن ہے پانی دا شاکر بھی مار دن دی تو مطلب جہان ہوتا ہے مارا تو بس یہ باقی پتہ نہیں کوئی نیا انداز یہی ہے کہ فیصلہ باد لوگوں نے پتہ جلے فیصلہ باد جڑا نا جی بہت جھکتا مار دنے فیصلہ باد یہ بہت جھکتا مار دنے ساڑھے جڑنا دے توسی نے نام لیا حسن نسال چینل لے تمہیں نا دا مطلب من بہت خوشی ہوئی کہ میرا پروگرام انہ دے چینل دے جائے گا کیونکہ میں بہت بڑا فیان ہے بڑی دیر تو فیان ہے اور وہ خود فیصلہ باد دینے چانگ بزار دے خانسہ نسلت دے کر دے کولو نا دی رائی سی اتھے دے لوگ یہ بس میں لوگوں نے ہی دا ہے پہلے پشورتوں دا سینا کہ فیصلہ باد جھکتا بہت مار دنے تو سنیا ہوئے پھر جی بلکل ایسے ہی ہے فیصلہ باد جھکتا بہت مار دنے لیکن دیکھا نہیں تھا کسی نے کہ کیسے مار دنے بس میں نے وہ دکھا دیا ہے کہ جی جو آپ دیکھتے تھے نا سنتے دیکھے فیصلہ باد جھکتا بڑی ہے مار دنے وہ جناب اینج مار دنے لیکن دیکھ لوگ تو وہ دکھانے میں جو ہے نا وہ مطلب وہ کہلو کہ جنہوں پہ جانبے جنہوں نے چانن ہو گئے سارے بلکل ایسے ہی ہے تو لوگوں کو اتنے سارے کٹھے کرنے میں کوئی مشکل تو ہوتی ہوگی نا کنونس کرنے میں بلانے میں بٹھانے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہوگا اچھا ماشاءاللہ اتنا پیار آپ کو مل رہا ہے کہ خود سب آ جاتے ہیں بیسے بھی ہم دیکھ کر بھی آئے ہیں ہم دیکھ کر آئے ہیں بلکل کے ریکارڈنگ کے دوران بلکل بھی جانی صاحب نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے عوام کا اتنا پیار ماشاءاللہ دے رہے ہیں سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو مطلب کہ اتنا عوام کا پیار لے کر کہیں ڈر لگتا ہے ہاں ڈر لگتا ہے ڈر کیوں نہیں لگتا ڈر لگتا ہے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ یار جو جب آپ کو کوئی عزت مل جاتی ہے تو مقام مل جاتا ہے تو پھر اس کو آپ کو بہت زیادہ میند کرنے پڑتی ہے اگزیکلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکہ لگ جاتا ہے اکثر آرٹسٹوں کا کوئی گانا ہیٹ ہو گیا کوئی فکرہ ہیٹ ہو گیا تو وہ تکہ لگ گیا تو وہ ہیٹ ہو گیا اب اس کے پیچھے اتنی ریاضت اتنی محنت میں جستجو نہیں ہوتی لیکن وہ پھر اکل مند جو آرٹسٹ ہوتا ہے پھر وہ اس نکتے کو یا اس جو اس کو اللہ نے عزت دے دی ہوتی ہے اس کو پکڑ کے تو پھر محنت کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں آرہا اگر یہ قدرت نے مجھے دے دی ہے تو میں نے اب اس کو نیچے اس کا گراف نہیں آنے دینا بلکل ایسے ہی ہے بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو تکہ جن کا لگ تو جاتا ہے لیکن وہ امنا مان تکہ پھر واپس بھی وہی رکھ دیتے ہیں جا گیا بلکل ایسے ہی ہے اتنا زیادہ اگریشن اور عوام اتنے زیادہ تھکی ہوئی ہے ہر بات سے ڈپریشن یہ وہ تو ایک بہت زیادہ لائٹ موڈ مل جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک بڑا ڈار تھا کہ میں جب آرڈینس کے ساتھ اس طرح اتنا فرینگوں کے بات کروں گا تو کیا نکلے گا اس کا آوٹپوٹ کیا نکلے گی لیکن وہ اتنی اچھی نکلی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں فیملی ممبری ہے جیسے بلکل ایسے ہی ہے ایک شو میں بابے نے کہا کہتا ہے یار تو ہر بندے نے نکالا کر لانے تری معصیرہ مندار تو واقعی وہ مطلب مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے کون نہیں اور میں ایسے فرسٹ لوک اور فرسٹ آواز ایسے دیتا ہوں اور وہ آگے سے بیسے رسپانس کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کب سے بچڑے ہوئے مل رہے ہیں ایسے ہی ہے بس ایسے ہی ہے یہ بس وہ قدرتی ہے ایک میرا بھی کہنا ہے کہ تکا بڑا اچھا لگا ہوا ہے بلکل اچھا تو سجاد جانی جیسے کہ سکرین پہ ہمیں نظر آتے ہیں ایک بہت زیادہ کومیڈین اور آپ حقیقی زندگی میں بلکل ایسے ہیں یا سنجیدہ طبیعت کے ہیں نہیں نہیں میں مطلب نارمل جیسے بندہ آتا ہے جیسے فیصلہ بات کے لوگ ہوتے ہیں کہ موڑ کے ساتھ سے جس طرح کا لیکن یہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد ایسا ہوا ہے کہ لوگ مجھے اسی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں ہر ٹائم چاہے میں جتنا مرضی ٹینشن میں ہوں تو بات نہیں کرنا چاہ رہا کسی سے بلکل ایسے ہی ہے لیکن جب کو ملتا ہے تو وہ اس کے چہرے پہ سب سے پہلے مسکراہ ہڑاتی ہے اور وہ جھنی مطلب ایک نام بھی ایسا ہو گیا ہے پیار والا ایک نیم ہے اپنا عیت والا نام ہو گیا ہے اور لیکن یہ ہے کہ میں بھی اداس بھی ہوتا ہوں سب کچھ ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اکیلا بھی رہنا دل کرتا ہے تو ویسے ہی ہے لیکن بس یہ عوام جو ہے نا وہ ہماری کیونکہ انہوں نے دیکھا وہی کچھ ہوتا ہے انہوں نے ایک دماغ کے ذہن اپنا وہی بنایا تو وہ جب بندہ سامنے ملتا ہے تو وہ چارے ہوتے ہیں کہ یہ اسی کنڈیشن میں ہمیں ملے ایکزیکٹلی ایسا ہی ہے تو وہ اکثر لوگوں کے سرحہ مایوسی ہوتی ہے کہ میں بڑا سیریس مورد میں ہوتا ہوں ایک پوسٹ بھی کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ایسے ہی کومیڈی کرتا رہا ہوں تو کیا مجھے لوگ پسند کریں گے مجھے سیریس اگر میں ہو جاؤں تو کیا جانے کو پسند نہیں کیا جائے گا اس طرح سے آپ نے بات کی تھی آپ اس کو وضاحت کریں گے نہیں میں نے یہ ابھی جو فیس بک پہ جی بلکل ایسے میں نے کی تھی کہ مجھے اکثر لوگ مطلب ایزے جوکر یا کومیڈین سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کا بھی قصور نہیں ہے اب ظاہری بات ہے کہ میرے پروگرام میں جھکتے ہیں میں کہتا ہوں جھکتے مارو جھکتے کرو مجھے جھکت کرو تو وہ میں فیملی کے ساتھ بھی اگر کہیں ہوں یا میں بچوں کے ساتھ بھی ہوں یا میں کسی کے ساتھ بھی سیریس بھی ہوں تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جھکتانا پائی ہے تو اس وقت بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن اس وقت پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میں نے ہی تو ان کو دیا ہے لفظ پلکل ہے صحیح ان کو حق جو ہے یا ان کو جھڑت ہے کہ میری فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ مجھو جیواز میں کہہ رہا ہے اے روی آیا انہیں جھکت ماردنی یہ دیا ہو ابھی تو میرا ہی ہے تو اب اگر میں چاہوں کہ نہیں یہ اتنے اکلماند اتنے بری کہ ان کو ہونا چاہیے اس قوم کو کہ وہ سمجھیں کہ نہیں یہ جانی نہیں ہے اس کے ساتھ دوست ہیں یا اس کا موڈ ایسا نہیں ہے تو یہ تو نمومکن سی بات ہے اس طرح تو کبھی بھی کبھی اتنا آجتا ہے پھر میں وہ پوست جو بات ہو رہی تھے وہ میں ایسے ہی ایک مطلب کہ نہ کوئی واقعہ ہوا تو میں نے اس کی وجہ سے وہ دی کہ یار شاید مطلب کیونکہ میں میں نے یہ سنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آرٹسٹوں میں سوسائٹ خودکوشی کی ہے نا وہ کومیڈینز نے کی ہے اچھلی ایسے ہی ہے اچھا پھر آپ سوچیں کہ یار کومیڈینز تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جوک رہنس آتا ہے تو پھر کومیڈینز نے سب سے زیادہ خودکوشی کیوں کی ہے کیا ہوگا اس کے اندر اچھا ہوتا ہے کیا ہے مجھے یہ لگا ہے کہ آپ لوگ کومیڈینز کو بہت تنہا کر دیتے ہیں تنہا کیسے کر دیتے ہیں کہ آپ وہ جو ایک بنابط اس کی ہوتی ہے جیسے میں لوگوں میں جا کے وہ ایک گھنٹہ سپینٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد میری جو بھی طبیعت نیچر ہے تھکاور بھی ہوتی ہے اکتا جتنا مرضی کوئی آپ کی پسند کا کام ہو ایک وقت آئے گا آپ اکتا جائیں گے یہ نیچر انسان ایسے ہی ہے تو میں بھی اکتا جاتا ہوں کہ جانا ہے جوکتے شروع نہیں ہیں لیکن کرنا پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب میں اندر کی جو روح یا جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا بندہ کوئی ایسی گیترنگ جو مجھے کامیڈین آرٹس نہ سمجھے جو مجھے ہی سمجھے کہ جیسے باقی سارے ہیں نا ان نون میں بھی ویسے ہی ہوں بلکل سجاد جانی ہے نہیں میں بس اکنار منوں کا دوست ہوں وہ میرے سے بات ہی نہ کریں گے شو گزہ چلنا ہے یا تیرا فلاہاں شو یا تیرا کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ میں وہ سننا بھی نہیں چاہتا اتنا اکتا جاتا ہے بندہ تو پھر وہ وہ میفل وہ گیترنگ بندہ ڈوڑتا ہے وہ کامیڈین تو جب اس سے وہ نہیں نہ ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں میرے میں اکیلا ہو گیا ہوں مطلب باقی سب کو تو اپنا اپنا جو جو وہ چاہیے میرے سے ایک خانسنا مسکرانہ جکتے ہیں وہ ان کو مل رہی ہیں مجھے جو چاہیے کسی وقت میں وہ مجھے نہیں مل رہا ہے پھر وہ بہت اکیلا ہم ہماری آوڈینس جو ہے یہ نا چاہتے ہوئے بھی اس بندے کو اکیلا کرتی جاتی ہے اس کو تنہائی میں پھینکتی جاتی ہے اسے پتا ہے یار میں اچھی کامیڈی کروں سٹیج پہ مجھے ایک بندہ لاکھ روپے دیتا ہے آجو جی میں سٹیج پہ گڑا ہو گیا ہوں اب بھائی میں نے پیسے لیے مجھے انسانہ ہی پڑے گا میرا موڈ ہے میرے گھر میں امی بمار ہے بچے بمار ہیں میں بمار ہوں مجھے کچھ بھی ہے بھائی میں نے وہ پیسے لیے مجھے انسانہ پڑے گا وہ کس طرح انسانہ ہوتا ہے جس عذیت سے وہ بندہ انسانہ ہوتا ہے آپ کو اس پہ کوئی بھی کسی کی نظر نہیں ہوتی وہ اس کی تنہائی ہوتی ہے اصل آرٹس وہ ہوتا ہے جو اس نے مار کے آپ کو وہ فیک بن کے انسانہ ہوتا ہے تو وہ جو فیکنس ہے وہ تو اس کے لیے بے مانی ہو جاتی ہے ایک وقت میں آگے جو اصل اس کا پھر رہ جاتا ہے جو اس کے اندر اصل ہوتا ہے اصل سجاد یا اصل کوئی بھی آرٹس وہ بہت تنہا ہو جاتا ہے پھر وہ اتنا تنہا ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب سوسائٹ کرنے بھی مجبور ہو جاتا ہے یہ ایک جنمن بات ہے اور آپ کے یہ اشوہ مطلب اگر لوگ سنیں میں چاہتا ہوں جو لگے سو میں سے ایک بندہ بھی ایک بات ایک بار سن کے عمل کر لیں کہ آپ کو جب بھی کوئی کومیڈین ملے جب بھی کوئی آرٹس ملے جب بھی کوئی آپ کو بندہ ملے آپ اس کے ساتھ اس طرح بہیو کریں کہ وہ نہیں ہے وہ دیکھیں نا وہ نہیں ہے ہماری قوم کا تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ اگر ہم نے سلطان ہی کو گنجر میں ہی چار فلموں میں گنجر ہی دیکھا تو ہم نے اپنے دماغ میں سلطان رہی کو گنجر ہی سمجھ لیا ہے گنڈاسا گنڈاسا ہی سمجھ لیا ہے وہ دلکرے بچارے آپ پینٹ کوٹ لگا کے بھی سامنے آئے تو نگڑا وہ سلطان رہی ہو ایک سنگ ہے وہ انہوں نے ادر کیا ہے ہر آرٹی سے ایسے ہی ہوتا ہے تو اگر ہماری قوم یہ سمجھ جائے تھوڑا تھوڑا کہ یار نہیں اگر یہ سجاد جائے نہیں ہے یہ اماناللہ صحابہ سیلہ میں صحابہ یہ ایک سیریٹ آرٹسٹ ہے تو یہ ان کا قوم کام ہے یہ تو نارمل ایک بندہ کپڑے کا کام کرتا ہے میں اس کی دکان پر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں یار کپڑا اب وہ مجھے دکان بند کر کے رات کو گھر ملتا ہے بزار میں تو بزار میں اسے سارے پوچھی جائیں یار کپڑا بکیبہ وید ہے انہوں نے دیکھنا یار میں کیڑی مسئیبت پالی صبح دکانتے آنا اور میں آتے دوست آنا بیٹھا کھانا جانا کھا رہے اگر دنیا کے کسی بھی بندے کو چاہے وہ سائیکنوں کا کام کرتا ہے اس کو بھی آپ رات کو جو اس کا جینمن ٹائم ہے اس کے بعد کا آپ اگر اسے یہی پوچھی جائیں گے نا بعد میں بھی پینچر کے لئے دا لاؤنا ٹوپا کتھو لینا یارہ سلوشن تو کتھو لینا تو وہ اکتا آ جائے گا پاگل ہو جائے گا کہ یارہ تو مرکس کر دیو تو ان کو نہیں ہم کہتے یہ کیسا مطلب ایک بات ہے کہ آپ کو پتا یہ بندہ ایک فلان کام کرتا ہے تو جب وہ آپ کو نارمل ملے گا آپ نہیں پوچھیں گے اب یہ پوچھیں گے اور بھی سناکھی یا حالا کی ہمارا آرٹسٹوں کا یہ ہے کہ وہ جو کریکٹر ہے وہ لوگوں میں نقش ہو جاتا ہے اور وہی کریکٹر ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے چاہے سجاد جانی وچارہ بمار ہے چاہے سیریس ہے چاہے دوستوں میں آئے چاہے رون آلہ آیا ہے ان کو وہ چاہیے تو یہ میں درخواست کرتا ہوں اپنی آرڈینس ہے کہ یہ سمجھا کریں اور تھوڑا سا مطلب اکثر ہماری ہوتا ہے کہ کومیڈی میں تھوڑی سی بدتمیزی والگرنس آ جاتی ہے یہ ضروری ہوتی ہے جو آپ ہمارے گلی ملوں کی کومیڈی ہے اس میں سے اگر بدتمیزی نکال دے تھے یہ کومیڈی ہوگی نہیں کومیڈی پھر ہوگی نہیں پھر وہ کومیڈی پھکی رہ جاتی بیچے اس میں ہلکا پھلکا بدتمیزی کا ہوتا ہوئے جان نہیں ہوں مار ہوئے اب آپ کس کو کہہ سکتے ہیں ہوں مار ہوئے کس کو بھی نہیں لیکن کومیڈی میں آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک لیاستے دیکھا جائے اور کسی بدتمیزی ہے تو یہ بدتمیزی کا تڑکا لگ کے کومیڈی بنتی ہے لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کومیڈی ہو رہی ہے اس لیے آپ وہ بدتمیزی پرداشت کر لیتے ہیں